دوستو اولا کمپنی نے مارکٹ میں اپنا نایا کی الیکٹرونک سکوٹر لانچ کر دیا ہے اس الیکٹرونک سکوٹر کو ایک بار چارج کرنے پر لگ بگ ایک سو چالیس کلومیٹر دوری کا رینج دے گا سکوٹر پر آپ کو موٹ اور کروز کنٹرول جیسے ایڈوانس فیچر بھی آپ کو ملے گا الیکٹرونک ٹو بہیکل کمپنی اولا نے ایس ون سکوٹر کو لانچ کر دیا ہے کمپنی کو اس سکوٹر کے لیے شاندار پرتک لیا بھی ملی ہے دوستو کمپنی کا دعویٰ ہے کہ بکری شروع ہونے سے پہلے ہی دن سکوٹر کو دس ہزار لوگوں نے بوکنگ کیا تھا اولا الیکٹرونک کے فاؤنڈرین سی ایو بابش اگروال نے ٹوئٹ کر کے اس بات کا اعلان کیا ہے کمپنی نے ایک ستمبر کو اولا ایس ون الیکٹرونک سکوٹر کی بوکنگ شروع کر دیتی خاص بات یہ ہے کہ دوستو یہ سکوٹر فول چارج کرنے پر ایک سو چالیس کلومیٹر کی رینج اپرو بائٹ کرنے والی ہے دوستو اولا بھارت میں دھو پرکار کے الیکٹرونک سکوٹر بیچتی ہے ایک ہے اولا ایس ون دوسرا ہے اولا ایس ون پرو اولا ایس ون کی کچھ فیچرز کے بار میں بات کر دے دوستو اولا ایس ون کی بات کر دو اس میں ایل ایڈی ہیٹ لیم شپیشیس انڈر سیٹ سٹوریج ایک چوڑی سی ایک بری سی آپ کو سیٹ ملنے والی ہے دوستو اس کے اولوئی ویلز کے بات کر دو اس کے اولوئی ویلز کے ساتھ ٹیفلیس ٹیئر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسکوٹر میں پانچ کالر کی اپسنات ہیں جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کو پسند آئے وہ آپ چوئیس کر سکتے ہو اب بات کر دوستو اس الیکٹرونک سکوٹر کی وزن کتنا ہوگا اس کا وزن ایک سو ایکیس کلو گرام ہے دوستو حالانکہ اولا ایس ون پرو کی طرح اس میں ہائپر موڈ اور کروز کنٹرول جیسے فیچرز آپ کو اولا ایس ون میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر آپ ہائپر موڈ اور کروز کروز کنٹرول جیسے فیچرز پانا چاہتے ہو تو آپ کو اولا ایس ون پرو تو خریدنا ہی پڑے گا دوستو دوستو ان دونوں سکوٹر میں یعنی کہ اولا ایس ون اور اولا ایس ون پرو میں میوزک سسٹم میں آپ کو ملکہ آیا یہاں سے آپ میوزک پلے بھی کر سکتے ہو نیوگیشن آپ اس سکوٹر کو ایپ سے بھی اپلیکیشن سے بھی کنٹرول کر سکتے ہو ریوارس موڈ سب سے اچھا لگا مجھے اس میں ریوارس موڈ ایس ون اور ایس ون پرو کی ٹاپ سپریٹ ہے نبی کلومیٹر نانٹی کلومیٹر پار آور ٹھیک ہے پرتی گھنٹے نبی کلومیٹر آپ کو سپیٹ ملنے باری ہے دوستو مارکٹ سے آپ سکوٹر بائک اور گھاری کھرے دنے پر آپ کو ایک کی تو ملتا ہے دوستو لگنا انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کی نہیں ملے گا جس طرح سے آپ اپنے موڈ میں پاسوارڈ ٹائپ کر کے موڈ کو انلوک کرتے ہو ٹھیک اسی طرح سے اس سکوٹی میں بھی یہ پاسوارڈ ٹائپ کر کے آپ کو اس سکوٹی کو انلوک کرنا ہے اولا ایس وان اور اولا ایس وان پرو میں 3 کلو وارٹ کی آپ کو بیٹری ملنے والا ہے ایک بار فول چارج کرنے پر آپ کو پانچ گھنٹی کا سمجھ لگتا ہے دوستو آپ بات کرتے ہیں اولا ایس وان اور اولا ایس وان پرو ایلیکٹرک سکوٹر میں یہ کیا کیا کمیہ ہیں اس کے بارے بات کرتے ہیں اس الیکٹرونک وہیکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بھیلے کمی لگا مجھے جو پاسوارڈ سسٹم سب سے بھیلے تو مجھے وہ کمی لگا مان لو آپ کا پاسوارڈ کو جان لیتا ہے تو چھٹکیوں میں آپ کا جو الیکٹرونک وہیکل ہے وہ چھٹکیوں میں گائب ہو جائے گا اور یہاں پر اولا کو فنگر پرنٹ سینسر فیس لوگ اور آئی لوگ جیسے فیسر اولا کو ایڈ کرنا چاہیے دوسری کمی کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے بھیلے سب سے زیادہ کمی لگا مجھے اس میں ایک بار فول چارج کن میں پانچ گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے اور یہاں پر اولا کو فاسٹ چارجر جیسے فیچرز یہاں پر اولا کو ایڈ کرنا چاہیے کم سے کم آدھا گھنٹے کی اندر فول چارج ہونا چاہیے تو دوستو آج کے اس ویڈیو کو یہ بڑی سمحابت کرتے ہیں بڑی اچھا لگا تو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیارے کرنا اور ملنگا ناکش بیڑے بے تب تک لیچے انجے وارد بند ماتر